اللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکینا بی ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین الحمدللہ علیہ مانعامہ ولہ الشکر علیہ مانعامہ والصناء بما قدامہ والصلاة والسلام والطحیت والاکرام علیہ سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفینا ابل قاسم محمد والیہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین اللہ دینا ذہب اللہ عنہم الرجسہ و طہرہم تطہیرہ اللہ علیہ مانعامہ واللعنت الدائمت و علیہ مانکری فدائلہم و غاسبی حقوقہم من العانہ الى قیام یوم الدین اما بعدو فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعثا فیہم رسولا من انفسہم یطلو علیہم آیاته و یزکیہم و یعلموہم الكتاب والحکمہ و ان قانو من قبل لفی ذلال مبین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ علیہ مانکری فدائلہم اپنی مجلس کی ابتدا سے پہلے مرہوم و مغفور مہر نظر عباس چامن صاحب اس خانوادہ کے تمام مرہومین کے لیے اور آپ حاضرین کے تمام مرہومین کے لیے التماس سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الرحمن مالکی یا کا نام استقیمہ سراط عنام تعلیم غیر بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن رحیم بسم اللہ الرحمن اللہ سماد اللہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمان الہیاء منہم والعنبات بیاللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا اللہ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے اس مجلس کی قبولیت کے لیے بلانتر صلاوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ واجب الہترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت اے راوان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت ہر سال اس مجلس کا انعقاد اسی مناسبت سے ہوتا ہے جو آپ کے پیشے نظر ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک تمہیدی بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں جو عموماً عیمہ اسنعاشر میں جب کسی امام کی شہادت کا انوان ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ کلی گفتگو پہلے ہو جائے تاکہ وہ تمہید بنے اور پھر کچھ مزارشات مناسبت سے ہو جائیں تاکہ ہمیں ایک قائدہ ایک کلیہ سمجھنے کا موقع ملے وہ بنیادی گفتگو جس کی طرف توجہ ضروری ہے وہ یہ ہے جو عموماً آج یہ سوال ہو بھی رہا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ہمارے مخالفین بھی اور موافقین بھی یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں اور اس سوال کا سبب یہ ہے کہ ممبر سے اس کی طرف توجہ کا موی ہے وہ سوال یہ ہے کہ اہل بیعت اسمت و طہارت اور بالاخص آئیمہ اس ناشر اور ان میں گیارہ آئیمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے اس روح زمین پر اپنی حیات تیبہ گزاری ہے سوال یہ کرتے ہیں لوگ کہ اہل بیعت اسمت و طہارت نے کیا کیا ہے کہ انہیں مانا جائے ہے یہ سوال بنیادی طور پر اس سوال کو سمجھنے کے لئے ہی میں نے یہ تمہید آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہے سورہ آل عمران کی آیہ نمبر ایک سو چونسٹھ جس کا لفظی اور محاورتن اور با محاورہ ترجمہ استلاحی ترجمہ جو ارز کرتا ہوں وہ یہ ہے پروردگار عالمین فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین تحقیق تحقید ہم نے یعنی اللہ نے مومنین پر یہ منت لگائی یہ احسان عظیم کیا کیا احسان عظیم کیا از بعص فی ہم رسول من انفس ہم پروردگار فرما رہا ہے میں مومنین پر یہ منت لگائی یہ احسان عظیم کیا کہ میں نے ان میں رسول مبعوز کر دیا عموماً اس آئے مجیدہ کی تلاوت ایام ولادت با سعادت سرکار دو عالم میں کی جاتی ہے وہ میں موضوع عرض نہیں کرنا چاہتا لیکن جو اس آئے مجیدہ میں میری گفتگو سے مربوط ہو جائے وہ غور کریں تو بہت عظیم جملہ پر وردگار فرما رہے اللہ کی یہ منت ہے لفظ منت عربی کا لفظ ہے اور منت ہر احسان کو نہیں کہتے اس احسان کو کہتے ہیں کہ جو احسان محسن ہے یعنی احسان کرنے والا وہ یہ تقاضہ کرتا ہے کہ جو منت کے عنوان سے میں نعمت عطا کی ہے اس نعمت کی قدر کرو اس کی قدر کرو تو پروردگار فرما رہا ہے لقد من اللہ تحقیق اللہ نے یہ منت لگائی کن پر علی المؤمنین اہل ایمان پر پروردگار وہ کون سا احسان ہے جس کی اتنی عظمت ہے کہ تم مومنین سے تقاضہ کر رہا ہے کہ میری اس نعمت عظمہ کی قدر کرو پروردگار فرماتا ہے وہ منت وہ احسان عظیم وہ نعمت عظمہ کیا ہے اِذ بَعْصَ فِيهِم رَسُولًا مِن أَنفُسِهِم مَنَيْنِ مومنین میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا تو کیا منت ہے کیا احسان عظیم ہے آخر سرکارد و عالم نعمت عظمہ ہیں کیوں سوال ہے آپ کے وجود زیجود سے آپ کی وجود کی برقات ہیں کیا کہ جس کی قدر کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہے ہمیں اس احسان عظیم کے مقابلے پر اللہ کا شکر اور اس نعمت عظمہ کی قدر و منزلت کو پہچاننے کا حکم ہو رہا ہے وہ کیا عظیم نعمت ہے جو اس سرکار کے وجود کے صدقے میں ہمیں عطا ہو خدا فرماتا وہ کیا ہے یہ چار چیزیں ہیں جو وجود مصطفیٰ اور بیست سرکار دو عالم کے صدقے میں پوری انسانیت کو اللہ نے عطا کی تھوڑا توجہ فرمائیں گے باتیں بنیادی ہیں رات کا کافی حصہ گزر گیا عموما اور زہر عید قریب ہے اس لئے میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا عموما مادرت کے ساتھ ہمارے ممبر سے اس پر تو بات ہوتی ہے کہ سرکار کا آنا نعمت ہے اس پر تو بات ہوتی ہے کہ غدیر روز عید ہے غدیر نعمت عزمہ کے اعلان کا دن ہے لیکن عموما اس کی تبعین توزید تفسیر نہیں ہوتی کہ ولایت یا رسالت نعمت کیوں ہیں سوال تو یہ ہے وہ کون سی نعمت ہے جو ان میں پوشیدہ ہے پروردگار نے اسی نعمت کا ذکر کیا ہے کیا نعمت ہے ایک یتلو علیہم آیات یعنی اگر وجود مصطفیٰ نہ ہوتا تو خدا بتا رہا ہے کہ نزول قرآن ہی نہ ہوتا اور اگر نزول قرآن نہ ہوتا تو انسان کیا ہوتا توجہ رہے خدا وند متعال اسی آیات مجیدہ کے آخر پہ یعنی یہی آیات مجیدہ یہاں ختم ہو رہی ہے اس حقیقت کو ایان کر رہا ہے کیا حقیقت اگر مصطفیٰ نہ آتے تو تم سب کھلی گمراہی میں مبتلا رہتے اور اسی گمراہی میں دنیا سے چلے جاتے زلال مبین کہا سری کھلی گمراہی یعنی جس میں کوئی شک نہیں توجہ فرمارے ہیں کاش ہماری نظر ہماری نگاہ نگاہ الہی ہو جائے کس معنی خدا وند متعال سرکار کے وجود کو نعمت عزمہ کہہ رہا ہے کیوں درمیان میں اس نعمت کو بتایا جا رہا ہے اور آخر میں کہا جا رہا ہے تو تم کھلی گمراہی میں مبتلا رہتی اس کا معنی اللہ کی سب سے بڑی ناراضگی کا نام گمراہی ہے اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہدایت ہے کاش یہ بات ادراک تک پہنچ جائے احساس ہو جائے پھر پتا چلے گا وجود حادی کیا ہے اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت انسان کو عطا ہوتی ہے وہ کیا ہے چلے اگر متوجہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ یہ جسارت ہے تو ایک آیت کا ایک جملہ پڑھتا ہوں آپ ہدایت کی قدر و منزلت خود محسوس کریں گے آپ نماز پڑھیں اور سورہ الحمد نہ پڑھیں نماز ہے کسی مسلح کے نزدیک نماز ہے نہیں ہوتی سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں اور کم از کم جو واجبی نماز ہے وہ دو رکعت سے کم نہیں ہے تو چار رکعت پڑھیں یا دو رکعت کم از کم دو مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں گے ایسا ہے یا نہیں اور جب دو مرتبہ پڑھیں گے تو دن میں یہ جو نمازیں ہیں صبح میں دو زہر میں دو مغرب میں دو عشاء میں دو تو دس مرتبہ تقرار کر رہے ہیں سورہ الحمد کا اور سورہ الحمد میں خدا دعایہ انداز میں ہم سب کو حکم دے رہا ہے کہ مجھ سے نماز میں کیا مانگو چلے میں آسان کرتا ہوں دعوے سے مانگ سکتے کاش میری باپ پہنچ جائے نماز کی حالت میں مال نہیں مانگتے اولاد نہیں مانگ سکتے کوئی اور شہ نہیں حتی صحت و سلامتی بھی نہیں مانگ سکتے لیکن اللہ نے کہا یہ سب کچھ نہ مانگو کیا مانگو اہد نصرات المستحیم اہد اہد علماء سے پوچھ لیں اہد دعایہ انداز میں اس کا مانا کیا ہے اہد ہدایت فرماؤ تو خدا سے مانگ کیا رہے ہو نماز میں میں کاش بات پہنچ جائے عبادت میں خدا سے مانگ رہے ہو ہدایت اس کا مانا کہ خدا وند متعال ہمیں مسلح عبادت پہ لا کر بھی اگر کوئی چیز کی ہم سے خواہش کرتا ہے بندوں سے طلب کرتا ہے جو بندہ ہو کر خدا سے مانگے تو خدا کہتا ہے ہر شئے کی سانوی حیثیت ہے اور ہدایت سب سے پہلے ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حیثیت آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ سوال یا محمد وعالی محمد واجد چلیں ابھی انہی جملوں سے آپ کو اس آیت کا معنی اور مفہوم سمجھنا آسان ہے اور یہ بات بھی انشاءاللہ آپی دے غدیر منائیں گے تو اس وقت اس کا معنی جو بھی اس حوالے سے خطاب کریں اگر متوجہ رہے یہ جو فرمالی یا محمد لکم دین وعتممت علیکم نعمتی آج وہ دن ہے جب میں نے نعمت کو اتمام تک پہنچایا تو اس نعمت سے مراد یہ دنیا کی مادی نعمتیں تھوڑی ہیں وہ کون سی نعمت ہے جس کے ذریعے نعمت نکتہ کمال پر پہنچتی ہے وہ نعمت آپ ولایت کہتے ہیں تو ولایت کی حقیقت کیا ہے ہدایت تو گویا خدا کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کے بعد اس نظام ہدایت کا تسلسل چونکہ غدیر سے ہو رہا ہے یا یوں کہہ دوں ختم نبوت کے نکتہ اختتام اور نظام ہدایت کے نکتہ تسلسل کا نام غدیر ہے اس لئے کہا کہ اس دن میں نے نعمت کو اس کے کمال تک پہنچا دیا کمال تک یہ معنی ہے یہ حقیقت کوشیدہ ہے اس میں چونکہ وہ نظام ہدایت کا تسلسل اب آئیں پروردگار آلمین نے فرمایا کہ اگر ہدایت نہ آئے تو ہدایت نہ ہونے کا لازمہ گمراہی ہے اس کا معنی انسانوں کے لئے سب سے بڑی اللہ کی نعمت کا نعم نعمت ہدایت ہے اس لئے کہا میں نے مومنین پہ یہ منت لگائی اب آئیے تمہید ختم کیا منت لگائی چار کام سرکار کی بے صدقے پروردگار نے ذکر کی قرآن مجید میں نے یہ آیات ترتیب سے نکالی جب الموجم المفارس میں اور دوسرے میں تو باع صاحب یب اس عنوان سے سرکار کی بے صدق پر جہاں بھی بے صدق کا ذکر ہوا یہ چار کام مقصد بے صدق کے عنوان سے ذکر ہوئے ہیں توجہ رہے گی مقصد بے صدق عنوان سے چار کام تلاوت آیات تذکیہ نفوس تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت چار کام یہ چار کام مقصد بے صدق توجہ میں مقصد بے صدق کو منحصر کر دیا قرآن کی نظر میں چار کام وں میں توجہ اب سرکار کے بعد سرکار کے اس چاروں امور کو کون انجام دے جو یہ چاروں امور انجام دینے کی اہلیت رکھا ہوگا وہی وارث رسول ہوگا جزاک اللہ وہی وارث رسول ہوگا وہی وارث سید الانبیاء ہوگا آئیں اب آپ کے ذریعے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں یہ چار کام جو سید الانبیاء کے مقصد بے صد تھے اب میں آسان لفظوں میں بات کروں سرکار دو عالم کا گیارہ ہجری اٹھائیس سفر انتقال ہو گیا وصال ہو گیا اب بل مشافہ کوئی سرکار کے وجود سے یہ چاروں برکات جو مقصد بے صد تھے حاصل کر نہیں سکتا آج کے دور میں نہیں کر سکتا نا لیکن بتائیں سرکار کا یہ مقصد بے صد قیامت تک کے لئے تھا یا صرف گیارہ ہجری تک کے لئے تو اگر بے صد کا مقصد قیامت تک ہے تو تسلسل بے صد بھی قیامت تک چاہئے اب دو ہی صورتیں تھی یا مصطفیٰ قیامت تک رہے یا مصطفیٰ جیسے قیامت تک رہے یہ مقصد ہے پھر بات تو پہنچ رہی ہے دو ہی دو ہی طریقے ہیں یا سرکار کو قیامت تک رکھا جاتا یا سرکار جیسے رہتے نہیں آپ نے توجہ فرمائی تو مجھے حوصلہ ہوا لو جملہ اس سے بھی کہتے ہیں بامقصد کہتا ہوں یا سرکار کے وجود کو قیامت تک رکھا جائے یا سرکار کی حقیقت کو قیامت تک رکھا جائے یا حقیقت محمدی کو قیامت تک رکھا جائے پروردگار نے کہا میری حکمت کا تقاضہ یہ تھا کہ جسم اطہر رسول تو گیارہ ہجری میں امت سے الگ کر دوں لیکن حقیقت محمد کو قیامت تک باقی رکھ دیں اگر حقیقت محمدی کو قیامت تک توجہ رہے باز آیا نہ ہو اگر اگر حقیقت محمدی کو قیامت تک باقی نہ رکھ نہ ہوتا تو سرکار غدیر میں کھڑے ہو کے کبھی امت کو مخاطب کر کے یہ نہ فرماتے تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا میری بات پہ توجہ ہو گئی دو چیزیں چھوڑ رہا ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت جو میری اہل بیعت ہے تو میں نے امام صادق علیہ السلام کی شہادت پر بھی یہ عرض کیا تھا شاہ یوسف گردیز میں دو چیزیں سرکار نے اپنے بات چھوڑی دو ایک قرآن ایک اہل بیعت تو جب تک سرکار خود تھے تو ایک خود تھے ایک قرآن تھا ایسے ہی ہے تو اب اپنے بات کہہ رہے ہیں دو چھوڑ رہا ہوں ایک کتاب خدا یعنی قرآن اور ایک اہل بیعت یہ تو تیہ ہو گیا کہ کتاب تو مصطفیٰ کے ساتھ تھی اپنے بات دو چھوڑی تو ایک کتاب چھوڑی تو یوں کہہ سکتا ہوں سمجھانے کے لیے کتاب خدا تو جیسے آ رہی تھی ویسے ہی چلے گی یہ جو دوسرے چھوڑے انہوں نے کن کی جگہ لی ہے یہ انہی کی جگہ لی ہے جو چھوڑ کر جا رہا ہے جو ذات چھوڑ کر جا رہی ہے اسی کی جگہ یہ اہل بیعت لے رہی ہیں تو اگر یہ قرآن کے ساتھ بھئی بات توجہ فرمائیں اگر یہ ہستیاں قرآن کے ساتھ ویسی ہی نہ ہوتی جیسے مصطفیٰ قرآن کے ساتھ تھے تو مصطفیٰ کبھی انہیں اپنے جانشین بنا کے چھوڑ دینا جاتے مصطفیٰ اللہ اکبر مصطفیٰ مصطفیٰ یا رسول اللہ مصطفیٰ 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 بری بات میں توجہ ہو گئی چلیں اب آئیں گفتگو کا اس حد جو آپ کو خلاصہ دوں اور بات آگے بڑھ جائے کیا کہنا چاہتا ہوں ممبر سے یہ کہہ رہا ہوں میں نے صرف اشارے کی یہ احدیث پڑھتا تو دلائل سے حقائق سے یہ چیزیں الحمدللہ ہمارے پاس جو دلائل موجود ہیں ہم ان سے ان کو ثابت بھی کرتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں اور یہ کیوں بیان کرنا ضروری ہے کہ آج کا دور بہت زیادہ پر خطر دور ہے ایک جلغار ہے مذاہب کی ایک دوسرے پر اترازات کی اور ان اترازات اگر بروقت اور صحیح جواب نہ ہو تو یہ وسوسے کی شکل میں رہ جاتا ہے اور جو شیف وسوسے کی شکل میں رہ جائے وہ انسان کو اپنے عقیدے کے بارے میں مشکو کر دیتی ہے جب انسان شک میں مبتلا ہو جائے تو کبھی یقین کے ساتھ اس کا دفاع نہیں کرتا جس کے بارے میں شک ہو جائے وہ در یقین کیا رہے گا اس لیے توجہ فرمائیں جو بات آپ کی خدمت یا علیہ میں ارز کرنا دیکھیں میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں سرکار کی یہ حدیث حدیث سکلین امت کے لیے انکار کی اس لیے گنجائش نہیں کہ اگر کسی عام کتاب میں ہوتی تو سب کو راہ حل مل جاتا اور کہتے جی یہ تو وہ صحیح مخاری اور صحیح مسلم میں نہیں اللہ کا موجزہ دیکھیں یہ اس کی ہدایت کا انتظام دیکھیں کہ جو سنتی والی حدیث ہے وہ صحیح این میں ہے ہی نہیں اور جو اہل بیتی والی حدیث ہے وہ صحیح مسلم میں ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی چلیں اس پر میرا پورا اشراہ ایک جملہ اور کہہ دوں یہ ہر تقریر میں اشارہ کیوں حدیث سکلین حدیث سکلین لفظ سکلین کے ساتھ یہ کی پوائنٹ ہے پاس رکھئے گا حدیث سکلین لفظ سکلین کے ساتھ جہاں بھی آئی ہے اس کے ساتھ سنتی آیا ہی نہیں اہل بیت ہی آیا یہ بات اپنے بہت اہم بات ہے لفظ سکلین کے ساتھ جہاں آیا اہل بیت آیا ایک بات دوسرا گویا سرکار جب امت میں دو چیزیں چھوڑ رہے ہیں بھئی توجہ رہے تو دونوں کو چھوڑنے کا حدف اور مقصد ایک تھا یا دو تھے ایک ہی تھا تو قرآن کو کیوں چھوڑا مادرہ چاہتا ہدایت کے لیے یا گمراہی کے لیے تو قرآن ہدایت کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے قرآن میں گمراہی یا قرآن میں ایسی غلطی کا امکان ہے جو انسانوں کو راہے ہدایت سے ہٹا دے ہے اور اگر کوئی یہ نظریہ رکھ لے تو مسلمان رہے گا دین پر کاربند رہے گا تو اگر آپ قرآن کے بارے میں یہ نکتہ نظر رکھنے پہ مجبور ہیں تو جنہیں قرآن کے مساوی بنا کے چھوڑا آئے جنہیں قرآن جیسا بنایا یہ کوئی عوامی نکتہ تھوڑا ہی ہے یہ کوئی خطیبانہ بات تھوڑی ہے سرکار فرما رہے ہیں لَيَفْتَرِكَا قرآن اور اہل بیعت دونوں الگ نہیں ہوں گے مقام علم میں بھی الگ نہیں ہوں گے مقام عمل میں بھی الگ نہیں ہوں گے کاش میری بات پہنچائے جہاں مقام علم میں قرآن سے جو الگ نہ ہو بے توجہ رہے جو مقام علم میں قرآن سے الگ نہ ہو اس کے پاس کبھی نسیان نہیں آگا اور جو مقام عمل میں قرآن سے الگ نہ ہو اس کے عمل میں کبھی اسیان نہیں آگا آئے ہائے جو فکر میں نسیان یعنی بھول چوت سے دور ہو جو کبھی نہ بھولے اس کا علم علم حضوری ہوگا وہ اشتہاد نہیں کرے گا وہ حقیقت علم تک پہنچا ہوا ہے اسی لیے ہم بارہ ایمہ کو مشتحد نہیں مانتے ہم کہتے ہیں یہ جو کہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے رسول کہہ رہے کاش میری ختم نبوت کے منکر ہیں نہیں ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہی امامت ہے کاش میری بات مہون جائے ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہی امامت ہے اور ہم ان کے فرمودات اور ارشادات کو جو رسول خدا کی طرح دلیل اور حجت مانتے ہیں وہ مانتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی زبان سے نکلنے والے کلام کو اپنے کلام کے ساتھ مصطفیٰ نے نسبت دی ہے نسبت ان کا علم مثل علم مصطفیٰ ہے ان کا علم مثل علم رسول ہے توجہ رہے تو چار کام مقصد بیست تھے تلاوت آیات تذکیہ نفوس تعلیم کتاب تعلیم حکمت آئیں اہل بیت نے کیا کیا اہل بیت نے روح دین حقیقت دین جو ان چار چیزوں میں منحصر ہوتی ہے اسے بچایا اور امت تک پہنچایا نہیں نہیں توجہ جملے جملے کی اور مانویت اور قدر و مندلت شاید پہنچ جائے جب دنیا پرست اقتدار کے پیچھے دوڑ رہے تھے تو آل محمد دین کی بقا کے لیے جان دے رہے آئے 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 یہ ہے میں کہوں آل محمد نے کیا کیا جب بنو امیہ اور بنو عباس اسلام کے پرچم تلے بادشاہت اور ملوکیت کے روح کو زندہ کر رہے تھے اور اسلام کا صرف لباس پہن کر وہی قبل از اسلام انہی آدات کو معاشرے میں نافذ کرنے کی یا زندہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے آل محمد وہ تھے جو دنیا کو جہلیت سے نکال کر کمرہی سے نکال کر نور ہدایت عطا کر رہے تھے توجہ فرمائیں توجہ فرمائیں میری باتوں پر توجہ فرمائیں مجھے پتہ ہے کہ میری بات کس طرح اور کس جگہ اور کس طرح کا نعرہ ہونا چاہیے مجھے خود پتہ ہے اس لیے توجہ فرمائیں بات سمجھنے والی زیادہ ہے ذکر ہے جس امام کا اس امام نے روح دین رویتی ذہنیت سے نکلیں دس سال کے بعد اپنی نئی نسل کو زندہ رکھنا ہے اور شیعہ رکھنا ہے تو انہیں مواد دیں انہیں خطابات اور اندازے خطابت نہ دیں صرف آئے اور ٹونٹی ٹونٹی کھیل کر ایک خطیب نعرے لگوا کے اگلی پچھلی بات کا ربط نہ ہو اور چلا جائے اور آپ اٹھ کے کہیں کیا بات کی ہے نا جب اس مجالس میں جو خاص عنوان سے ہوتی ہیں آئیں تو خطیب سے عالم سے تقاضہ کریں ہمیں موضوع پر کچھ بتاؤ میں آپ کو بنیادی بات بتا رہا ہوں آج کے دور میں سنجیدہ لوگوں میں جائیں تو وہ آپ کے خطیبانہ نکتے تھوڑی سنتے ہیں غیر شیعہ وہ تو دلائل چاہتا ہے وہ تو سوال کرتا ہے آپ آل محمد آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں بتائیں آل محمد نے کیا کیا ہے تو جب آپ نے اصول کافی نہیں پڑی ہوگی تو کیسے بتائیں گے کہ آج اگر اسلام میں اسرائیلیات اور یہود و نصارہ کی تعلیمات داخل نہیں ہوئی حقیقی توحید حقیقی نبوت حقیقی اسلام اگر کہیں موجود ہے تو ہمارے ایمانیں عطا کیا ہے یہ تو تب کیسے ہوگے جب پتہ ہو کہ کہاں ہے اور کیا ہے توجہ ہے میری بات میں ایسے ہی تھوڑا کہہ رہا ہوں ہواوں میں باتیں تھوڑی کر رہا ہوں دوسروں کی توحید پڑھو اور پھر آلِ محمد کی بخشی ہوئی توحید پڑھو میں زیادہ نہیں بات کرتا میرا موضوع توحید نہیں دعوے سے کہتا ہوں دوسروں کی توحید پڑھو آپ کو اللہ کے روپ میں بندہ نظر آئے گا مجسم نظر آئے گا ہاتھ جوڑ کے بات ریکارڈ ہو رہی یہ مادرہ چاہتا ہوں آپ کو دوسروں میں ایسا خدا نظر آئے گا جو جہنم کو پرخد کرے گا یہ آلِ محمد کی بخشی ہوئی توحید ہے جہاں خدا کون ہے جو آپ کے چھٹے امام سے پوچھتے ہیں صحابی مولا مجھے بتائیں خدا کے وجود پر ایمان کیسا لہوں فرمایا جو تیرا ذہن تخلیق کرے اس کی نفی کرنے کا نام توحید ہے جو تیرے ذہن عالم تصور میں آ جائے بند ہو جائے سما جائے وہ میرا خدا نہیں ہے آپ کو یاد ہے نا آٹھویں امام نے جب اس عیسائی سے کہا تھا اس نے کہا تھا میں ایسے وجود پر ایمان کیسے لہوں جس کو نہ سوچا جا سکتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ اٹھتا ہے نہ وہ آنکھیں رکھتا ہے نہ جسم رکھتا ہے میں ایسے خدا کو کیسے مانوں میرے آٹھویں امام نے کہا تو ایسے خدا کو نہیں مانتا جو بندوں جیسا نہیں ہے اور میں ایسے ہی خدا کو مانتا ہوں جو بندوں جیسا نہیں ہے مانتا ہوں تو ارز یہ کر رہا تھا ایمہ ماسومین نے کیا کیا اسی حقیقت دین اسی روح دین چار کام تلاوت آیات اب تلاوت آیات یتلو علیہم آیات چلیں اس پر بھی اشارہ کر دوں یتلو علیہم آیات کا معنی آیتیں پڑھنا نہیں سنیے گا یہ تلا یتلو اس کا معنی تالی تلو کہتے ہیں کیا معنی تلاوت آیات ہر شیئے کو نہیں کہتے سنیے گا علماء فرماتے ہیں اگر آپ قرآن پڑھیں لیکن اس کی پیروی نہ کریں تو یہ قرآت ہے تلاوت نہیں کاش میری بات پہن جائے وہ فرماتے ہیں قرآن پڑھیں لیکن اس پر عمل نہ کریں یہ قرآت ہے تلاوت نہیں لیکن اگر آیت پڑھنے سے پہلے اس کا مجسم نمونہ بن جائے تو یہ قرآت نہیں یہ تلاوت ہے کاش میری بات پہن جائے کرتا ہے اور معصوم تلاوت کرتا ہے اسی لیے علماء نے لکھا تفسیر کوسر میں بھی پڑھ لیجئے گا اسی آیاء کے زمن میں شیخ محسن علی نجفی صاحب فرماتے ہیں تلاوت میں اتباع اور اطاعت پوشیدہ ہوتی ہے قرآت میں اتباع اور اطاعت کا تقاضہ نہیں تو کیا مانیتل علیہم آیات مصطفیٰ تلاوت آیات کرتا ہے کاش میری بات پہن جائے یعنی زبان سے پڑھنے سے پہلے مصطفیٰ کا عمل قرآن پڑھتا ہے لو ایک جملہ کہہ رہوں اور آپ متوجہ ہیں اسی لیے جو تلاوت قرآن کرتا ہے تلاوت قرآن اس کا وجود مجسم قرآن بن جاتا ہے اس لیے اس کا سر تن سے الگ بھی ہو جائے تو تلاوت کرتا ہی رہتا ہے وہ سر بھی تلاوت کر کے بتاتا ہے ہمارا رشتہ قرآن سے جسم و روح کا محتاج نہیں ہے ہمارے وجود کا حصہ قرآن ہے پہلا مانہ اور تذکیہ نفوس کرتا ہے چلے آج کے حالات کے تناظر میں اس بات کی اہمیت ہمارے سامنے زیادہ آ رہی ہے ایک جملہ کہتا ہے خدا کی قسم انسانوں کا تذکیہ نہ ہو تو انسان کے روپ میں حیوان ہوتا ہے اگر اندر پاک نہ ہو نہ خوف خدا ہوتا ہے کچھ بھی خوف نہیں ہوتا انسان کے اندر کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا سب سے بڑی مشکل اور مسئیبت انسان کا تذکیہ نہ ہو نہ ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے تذکیہ نفوس ہوتا تو لوگ اس اقتدار کے لئے اولاد رسول کو قتل نہ کر دے تذکیہ نفوس ہوتا تو رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر لے جا کر فخر محسوس نہ کرتے جب انسانوں میں تذکیہ نفوس نہ رہے تو انسانوں کے روپ میں حیوان اور شیطان امت پر مسلط ہو جاتے پاکیزہ ترین حسدیوں کو قتل کرتے ہیں میں مسائب نہیں پڑھ رہا تو کہاں پہنچ گئے کہاں پہنچ گئے آپ آپ نے آج کے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو اب کیاس کریں کربلا پہ اور جائیں وہاں شکاوت کی کیا منزل تھی اور اس کے باوجود بھی ان میں کوئی احساس تھا بولیں تو صحیح تھا احساس بھئی رسول کی بیٹیوں سے زیادہ کوئی امت کی ناموس ہے انہی اولاد رسول کو بازاروں میں لے گئے یا نہیں تو وہ لے جانے والے مطمئن تھے وہ اسی پر جا کر یزید سے انام و اکرام مانگ رہے تھے مانگ رہے تھے یا نہیں کس کی خاطر کیا کہنا چاہتا ہوں تذکیہ نفس نہ ہو تو کیا بیماریہ پیدا ہو جاتی ہیں عمر سعید سے عمر سعید سعید یہ حضرت سعید بن عبی وقاس کا بیٹا ہے بیٹا میں اکثر اور بیشتر اشارہ بھی کیا حضرت سعید بن عبی وقاس کا بیٹا عمر بن سعید اور حسین ابن علی کے قتل میں بنیادی کردار جب کسی نے پوچھا عمر سعید حقیقت بتا جانتے ہو کسے قتل کر رہے ہو کہتا جانتا ہوں کہتا کیوں قتل کر رہے ہو سنیں گے جوا کہتا رے کی حکومت مل جائے تذکیہ نفس نہ ہو تو حکومت اقتدار اتنا انسان پر غالب آ جاتا ہے انسان قبر میں ہوتا ہے قبر کی کندویں قبر کی دیوارے نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن اسے اقتدار کا مزا نہ توبہ کرنے دیتا ہے نہ احساس شرمندگی کرنے دیتا یہ ہے تذکیہ نفس نہ ہو تو یہ ہو جاتا ہے اور پتہ اللہ کا عذاب سب سے بڑا تھا کیا قاتلان حسین پر اللہ کا عذاب تھا کیا آپ سے پوچھوں مادرہ چاہتا آپ کی زبان بن کے میں جواب دیتا ہوں پتہ ان پر اللہ کا سب سے بڑا عذاب کیا ہوا آپ سے پوچھو تو کہیں کہ ممکن ہے کسی کو برس کی بیماری ہو گئی کسی کو مثال دے رہا ہوں وہ زہری بیماریاں چھوڑو چھوڑیں میں بتاؤ کربلا میں امام حسین کے قاتلوں پر اللہ کا سب سے بڑا عذاب تھا کیا یہی عذاب تھا کہ اللہ نے انہیں احساس گناہ ہی ختم کر دیا یہ عذاب الہی تھا کہ انہیں توفیق توبہ ہی نہ ملی کاش میری بات پہنچ جائے جس پہ رائے میں کہہ رہا ہوں انہیں توفیق توبہ نہ ملنا یہی دلیل ہے کہ اللہ قاتلان حسین سے راضی نہیں ہوا کاش میری بات کی عظمت کو سمجھ دے دلیل دے رہا ہوں اگر تاریخ میں کربلا کے واقعے کے فوراً بعد تمام قاتلان حسین پہ عذاب آجاتا اور مر جاتے وہیں غرق ہو جاتے سنیں غرق کہ انہیں توبہ کا موقع نہیں ملا ورنہ توبہ کر لیتے اللہ نے دو سال چار سال تک اور اس سے بھی زیادہ سالوں تک قاتلان حسین کو زندہ رکھ توفیق توبہ نہ دے کر تمہیں قیامت تک ان پر لانت کرنے کا جواز دے دیا ہے کاش میری بات پہن جائے ہاں جواز دے دیا ہے اور مجھے اور تمہیں بتا دیا کہ اگر تذکیہ نفوس نہ ہو تو کیا ہوتا ہے اس کی اس پہلو سے کبھی غافل نہ ہونا آل محمد نے تذکیہ نفوس انسانوں کا بنیادی نکتہ تھا امہ کی تعلیمات کا بنیادی اگر یہ بنیادی نکتہ نہ ہوتا تو دعائے کمیل امت کو نہ دیتے میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں دعائے عرفہ نہ دیتے دعائے ابو حمزہ سمالی نہ دیتے یہ مناجات خمسہ اشر نہ دیتے مولی کائنات اپنی حکومت کے دور میں مسجد کوفہ میں نماز فجر سے پہلے بلند آواز سے یہ مناجات پڑتے ہیں یا خدا کی یاد میں گریہ ایسے ہی ہے کبھی کعبے کی غلاف کو پکڑ کر دعا پڑتے ہیں کبھی عید پر کبھی رمضان پر کبھی ایک درخت لگاتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں دعائیں پڑتے ہیں امام کی یہ دعائیں ساری نہیں کچھ آئی ہیں ہمارے پاس لیکن کون سا ایسا موقع نہیں موقع ہے کون کیوں ہیں کبھی سوچا دعا ہے اللہ کو پکارنے کا طریقہ کاش میری بات پہنچ جائے چونکہ امام کربلا کے بعد دیکھ رہے تھے کہ سبب کربلا بنا ہی خدا سے غفلت ہے تو چاہتے تھے کہ انہیں خدا سے جوڑ دوں اگر انسان خدا پرست ہو جائے تو خواہش پرست نہیں ہوتا خدا شناس بن جائے تو خود پرست نہیں ہوتا اسے اہدے کی شہرت کی حوص اور دولت دل سے نکل جائے تو پھر انسان حسین کی رفاقت میں جان دیتا ہے حسین کی جان لیتا نہیں ہمارے امہ نے یہ کیا وَيُزَقِّهِم وَيُعُلِّمُ ُهَمُ الْكِتَاب اول حکمہ تعلیمِ کتاب اور حکمت دیں حکمت کسے کہتے ہیں حکمت کہتے ہیں حقیقت تک پہنچانا انسانوں کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے حقیقت تک نہیں پہنچ اگر انسان کو حقیقت کا ادراک اور احساس ہو جائے تو کبھی حقیقت کے خلاف نہیں چلتا حقیقت کا ادراک ہو جائے یہ چار کام ہمارے ایمہ نے کی اب بتاؤں یہ چار کام بارہ ایمہ نے مقصد یہی تھا بھئی مجلس کا خلاصہ لیکن ہمارے بارہ اماموں میں سے بارہ اماموں میں سے ایک غائب ہیں گیارہ نے زندگی بسر کی اسی دنیا میں حیات تیبہ گزاری لیکن ان گیارہ اماموں میں نو اماموں لیکن ان میں دو امام ایسے ہیں جنہوں نے بارہ کی تعلیمات کو منحصر کر کے امت تک پہنچا روح دین حقیقت دین کو امت تک پہنچ آیا وہ دو امام جنہیں ہم کہتے ہیں صادقین صادقین سے مراد کون کون صحیح امام ہے ایک امام باکر ایک امام صادق جملہ کہوں اگرچہ ہم فقہ جعفری کے عنوان سے مطرہ ہیں لیکن وہ حسدی جس نے امام صادق کے لیے دین مصطفیٰ پہنچانے کی بنیاد عطا کی ہیں اسے باکر الملوم کہتے ہیں چونکہ سرکار دو عالم کے بعد مولہ کائنات وہ پچیس سال عموم لوگوں سے امام کو کار دیا گیا حکومت نے سختی کی توجہ فرمائے جلدی جلدی باتیں دو تین کر رہا ہوں اور اس پہ توجہ فرمائیے گا متعلیہ کیجئے گا سرکار دو عالم کے بعد پہلی سازش امت میں کیا ہوئی کہ حدیث لکھنے سے منع کر دیا گیا کاش میری بات پہنچ حدیث لکھنے سے منع کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اسلام کے دوسرے جز سے امت کو کار دیا جائے سو سال عمر ابن عبدالعزیز تک حدیث لکھنا منع تھا تو جب حدیث لکھنا منع ہے تو یاد کون کرے گا جب یاد نہیں کرے گا تو بیان کون کرے گا کاش میری بات پہنچے سو سال تک قرآن پڑھو اس کی تشریق سلو کوئی پتہ نہیں سرکار دو عالم کی احدیث جو اخلاق پر جو معارف پر جو معارفت کے عالی ترین زخیرہ تھا جس کی زبان سے نکلنے والا کلام وحی کے تابع تھا جو ہستی جو کہتی تھی حق تھا جس ہستی کے بارے میں خدا فرمائے جو میرا رسول دے لے لیں اس ہستی کی زبان سے نکلنے والے کلام کے بارے میں سرکاری آرڈر تھا کوئی حدیث نہیں لکھ سکتا توجہ فرمائیں علامہ زیشان ادر جوادی نقوش عصمت میں بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں کہتے ہیں حدیث لکھنے سے منع کرنے کا مقصد کیا تھا کہتے ہیں اگر لوگ احدیث رسول بیان کرتے تو صرف احکام تھوڑے ہی بیان کرتے صرف معارف تھوڑے بیان کرتے رسول کی زبان سے وہ فضائل بھی بیان کرتے آئے آئے جو رسول کی زبان سے ایک ہستی کے لیے نکلے تھے کہتے ہیں چونکہ جنہیں لایا گیا ان کے لیے کوئی فضیلت تھے ہی نہیں تو لہذا انتظار کیا گیا کہ جس جس نے مصطفیٰ سے فضائل علی سنے ہیں وہ چلے جائیں تو پھر اپنی مرضی کی احدیث بنا لے توجہ ہے میں ایسے تھوڑا کہہ رہا ہوں ایسے یہ ہوا میں باتیں نہیں کرتا الحمدللہ کچھ ایک طالب علم متعلیات کرتا ایسے ہی نہیں کہتا اس لیے علماء اسلام کے محدثین محدثین میں بڑا نام ہے امام احمد ابن حنبل کا بڑا نام ہے پوچھا گیا کہ بتائیں باب فضائل میں باب فضائل میں کون سی حسدی جب سے زیادہ مستند اور قوی ہیں اور جن کو قبول کر لینا چاہیے تو امام احمد ابن حنبل نے کہا مصطفی کے بعد ایک ہی ہستی مرتضا ہے مرتضا ہیں اور یہ کہا فرمایا کسی کے لیے اتنی صحیح سند احدیث آئی نہیں جتنی علی کے لیے آئی نہیں سنیے گا ایسے نہیں کہہ رہا مولا علی کی احدیث جتنی ہیں ان پر آپ کا یقین کرنا دوسروں کی نسبت آسان ہے کیوں آسان ہے ممبر سے کہہ رہا ہوں دعوے سے کہہ رہا ہوں کوئی عالم اسلام کی اور حسدین نہ خلفاء میں نہ اصحاب میں جن کی شان میں احدیث لکھنے سے حکومت نے منع کیا ہو میں بہت بڑا پوائنٹ دے رہا ہوں کسی اور حسدی کے بارے میں کسی حکمران نے کبھی یہ آرڈر دیا ہی نہیں کہ وہ خلفاء یا فلان اصحاب کی شان میں ایک حدیث بھی نہ لکھنا ممبر سے کہہ رہا ہوں لیکن مولا علی کے بارے میں بنو امیہ جب تک رہے لکھنے سے منع کرتے رہے نہیں نہیں بلکہ صرف یہ ہے یہاں تک مسئلہ پہنچ گیا نام علی لینا جرم تھا جرم نام علی رکھنا جرم تھا کتنا بڑا جرم سننا کتنا بڑا جرم کتنا بڑا جرم اگر کوئی اپنے بیٹے کا نام علی رکھے تو حکم تھا آرڈر تھا بنو امیہ کا کہ اس کو قتل کر دو پڑھ لیں شرعہ ابن ابی الحدید کا مقدمہ ہی پڑھ لیں یہ ساری باتیں ابن ابی الحدید موت زلی نے اہل سنت علم نے لکھی سننا وہ کہتا ہے میں علی کے بارے میں کیا کہوں ابن بنو امیہ کی حکومت پاکستان جتنی نہیں تھی کتنی تھی ایک سرہ ایران ایک سرہ اندلس یعنی اسپین ایک سرہ وہ اتھوپیا سے آگے پھر وہ مراکش کیا کہنا چاہتا تین برعظم ان کی حکومت منسلک تھی تین برعظم یورپ ایشیا افریقہ تین برعظموں میں آرڈر تھا کہ کسی کو علی کے فضائل میں حدیث بیان کرنا دور کی بات نام رکھنے کی اجازت نہیں بس یہ نانا ایک اور آرڈر تھا ہر جمعہ کو اس وقت ایک ہی خطبہ ہوتا تھا ایک خطبہ اور وہ حکمران دیتا تھا گورنر جسے کہتے تھے وہ اس صوبے کا حکمران ہوتا اسے آرڈر تھا کہ تم نے خطبہ جمعہ میں علی اور اولاد علی کا نام لے کے نعوذ بللہ یہ میں کہہ رہا ہوں لانت کرنی ہے سن رہے ہیں سن رہے ہیں یہ باتیں سن رہے ہیں توجہ فرمارے ہیں آرڈر تھا حکومت کا آرڈر کہ تم نے یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے توجہ رہے حکومت کی طرف سے اب سنیں اب نام رکھنا جرم فضائل بیان کرنا جرم بلکہ حکومت کی طرف سے ممبروں پہ جس ہستی کے خلاف نام لے کر سب و شتم اور لانتان ہو سننا اس کی شان میں ایک حدیث بھی آ جاتی تو کافی تھی اے علی تیری عظمتوں پہ قربان امام شافعی پکار اٹھے کہنے لگے علی کو موجزہ نہ کہوں تو کیا کہوں کہ ہر حربہ نام علی اور فضائل علی چھپانے کے لیے استعمال ہوتا رہا لیکن اللہ کی مرضی کہ ہر حربے کے برعکس سب کچھ ہوتا رہا تبجہ فرمہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حربہ تو ادھر تھا نتیجہ ادھر آ گیا کیا کہتے ہیں جس کا نام نہ رکھا جائے جس کے نام پر رکھنا جرم ہو جس کے فضائل بیان کرنا جرم ہو جس کے نام پر ممبروں سے لان اور تان ہو کہتے ہیں اس کی تو شان کیا اس کا تو نام نہ بچے لیکن کہتے ہیں علی تو اللہ کا کیسا موجزہ ہے کہ انہی تاریخیوں میں تو نور ہدایت بن کر چمک بارا تو اب یہ میں نے آپ کو تاریخ کا ایک چھوٹا سیاہ باپ بتایا ہے سنیے گا پتا ہے کیا کیا ہے ایمہ نے جہاں نام علی رکھنا جرم تھا وہاں تعلیمات علی ہم تک پہنچ گئے کاش بات پہنچ جائے جہاں اولاد رسول کو مٹانے کے لیے ذر زور اور تذویر سب ہاتھوں میں ہاتھ دیئے ہوئے تھے حکومتیں آج کے دور میں صحافی کہتے ہیں اس دور میں راوی کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں امبر سے جو کام ان راویوں نے کیا آج بنو امیہ کے دسترخان پہ پلنے والے صحافی کر رہے ہیں ہاں ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں وہ بھی حکومتوں کے دسترخان پہ پلنے والے چاپ لوس اور بے شخصیت تھے یہ بھی پلاڈ لے کے بکنے والے بے حیثی یاد ان کی بھی ساری کوشش یہ ہے کہ پچتر سال کی نااہلی کو دھائی سال میں سمیڑ دیں نہ کسی پارٹی کا ہمی نہیں لیکن بات حق کرتا ہاں پچتر سال کے گند کو صرف دھائی سال میں منحصر کر لو اور دنیا کو بتاؤ اس سے پہلے بھی دودھ کی نہریں تھی آج بھی دودھ کی نہریں بہہ رہی لو اس دودھ کی نہروں میں نہ ہاؤ ہاں اس مہنگائی کے توفان میں بھی لوگوں کے جیئے جیئے کے نارے لگا یہ ہے انسانوں کو حقیر سمجھنے کا نتیجہ فرعون کیا کرتا تھا قرآن کہہ رہے ہیں تضلیل کرتا تھا قرآن حدیث نہیں اور قرآن پڑھ رہا ہوں وہ اپنی قوم کی تحقیر کرتا تھا تضلیل کرتا تھا ان کو بے شخصیت بناتا تھا اور جواب میں وہ اس کی اطاعت کرتے تھے خدا کہتا کیوں اطاعت کرتے تھے جب وہ ان کی توہین کرتا تھا خدا کہتا اس لیے کہ وہ فاسق تھے جب اندر فز کو فجور آ جائے تو پھر انسان شخصیت نہیں رہ دی جب بے شخصیت ہو جائے تو سر حسین سامنے پڑا ہو اسے احساس شرمندگی نہیں ہوتا رسول کی بیٹیوں کو بے پردہ پھرایا جائے اسے احساس شرمندگی نہیں ہوتا اسے ناموس رسول پہ ظلم ہو اسے احساس شرمندگی نہیں یہ ہے یزید اور یزید جیسے کیا کرتے ہیں قوموں سے غیرت حمیت حسیت حویت حریت چھیل لیتے ہیں انہیں بے شخصیت کر دیتے ہیں دنیا پرستی کا شکار کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قومیں بڑے بڑے ظلموں پہ چھپ ہو جاتے ہیں علی کے ماننے والے امام حسین کے ماننے والے ہم کیوں ہر دور کے یزید کے خلاف تھے اور رہیں ظلم ظلم ہے چاہے کوئی شیعہ کے نام پہ کرے مظلوم مظلوم ہے چاہے کوئی کافر ہی ہم ظالم کے خلاف ہیں چونکہ ہم حسین مظلوم کے ماننے والے ہم مظلوم کے ساتھ ہیں چونکہ حسین کی مظلوم پر رونے ہوا چلیں بات مادر چاہتا ہوں محسوس نہ کیجئے گا بات اس تنادر میں کی ہے کہ اصول پرست بنے کوئی شخصیت پرست نہ بنے اصول پرست مولے کائنات کے پاس ایک شخص آیا بڑی ہم بات کرنے لگاؤ مولے کائنات پتہ کب آیا جب جنگ جمل ہو رہی تھی جنگ جمل کا تو سمجھ دیا اس طرف کون ہے چھوٹی شخصیات ہے بولے تو صحیح چھوٹی شخصیات تھی بڑی تھی آیا مولا علی کے پاس مولا علی کے لشکر میں آیا کہنے لگا یا علی میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ میں کہنے لگا یا علی ادھر دیکھتا ہوں آپ عظیم ہستی ادھر دیکھتا ہوں وہ بھی عظیم ہستی تو کدھر رہوں ادھر بھی عظیم ادھر بھی عظیم ادھر بھی رسول سے نسبت ادھر بھی رسول سے نسبت سنیں گے علی نے فرمایا اس کنفیوجن میں علی کے لشکر میں نہ رہنا نکل جا میرے لشکر اجازت دے رہا ہوں میں اس جملے کی ایسے تشریح کیا کرتا ہوں علی دنیا کو سمجھا رہے تھے کہ یقین سے سونا شک کی عبادت سے بہت رہا ہے اب آئیں میرے مولا کا جواب سن لیں یہ ممبر سے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی آل محمد کی دی ہوئی لائن کو امت تک پہنچائیں ہمارا ذاتی حب اور بغز کسی سے نہیں ہونا چاہیے قبر میں کوئی جواب دے نہیں ہوگا اپنے عمل کے جواب دے خود ہو کسی کی حمایت اور مخالفت کے جواب دے ہو ایسے نہ سمجھو قرآن کہہ رہے قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کٹے گا اور کیا فلان کو نہ بنایا میں نے فلان کو اپنا دوست نہ بنا اس کا معنی دوستی اور تعلقات بعض اوقات جہنم ملے جانے کا سبب بندے عام نہیں ہوتی یہ آپ سمجھتے ہیں یہ ایسا ہی مسئلہ ہے نہ میرا ہر عمل ریکارڈ ہو رہے اللہ کے ہر ریکارڈ ہو ریکارڈ اچھا وہ حق اور باطل کو لوگوں سے نہ پہچان لوگوں کو حق اور باطل سے پہچان کیا مراد مراد نے فرمایا حق اور باطل کا ایک میار اللہ نے قرآن میں دیا ہے کہ حق کیا ہے باطل پہلے یہ پہچان حق کسے کہتے ہیں باطل کسے کہتے ہیں آسان کرو پہلے یہ پہچان ظلم کسے کہتے ہیں عدل کسے کہتے ہیں مولا نے فرمایا ترازو پکڑ حق اور باطل کا پھر عدل اور انصاف کا اس پر طول جو عدل پہ نکلے اس کے ساتھ ہو جا جو عدل کے خلاف نکلے اس کے خلاف ہو جا لوگوں کے ساتھ نہ ہو حق کے ساتھ ہو مولا مولا فرما حق اور باطل کا اپنا میار ہے ظلم اور عدل کا اپنا میار ہے کبھی بھی افراد کو دے کے فیصلہ نہ کر مولا فرما رہے ہیں فرماتے ہیں ان افراد کو اس پر پرکھو جتنا بڑا بھی ہے حق کے خلاف ہے تو فرما اس کی ایک حیثیت نہیں اچھا باطل کے خلاف ہے اگر وہ امار یاسر ہی میں نے کہا اگر وہ امار یاسر ہی آپ حسانہ کریں حضرت امار غلام تھے تھے یا نہیں حضرت یاسر اور سمیہ کے بیٹے غلام کے بیٹے لیکن علی کو امار میں حق نظر آیا تو اپنے لشکر کا علمدار بنا دی ہاں اسی لیے اسی لیے تاکہ دنیا کو پتا چلے علی کی نظر میں قوم اور قبیلے کی حیثیت نہیں حق کی حیثیت ہے عدل و انصاف کی حیثیت ہے کہنا کہ چاہتا آل محمد نے ہمیں میارات دی اس پرفتن دور میں ہمارے پانچویں امام نے کیا کیا آل محمد کا وہ حقیقی دین جمع کیا اور ایسے شگرد پرورش کیے جنہوں نے ایک ایک محفل میں کئی کئی ہزار احدیث مسلسل آنے جانے میں حفظ کی اور پھر ہم تک پہنچا دی چلو یار آسان لفظوں میں بات کرتا ہوں چونکہ برے سغیر کا یہ مفہوم نہیں یہ اس طرح بات ہوتی نہیں اس لئے آسان کرنے کے لئے آپ یہ جو نماز پڑھتے ہیں مادرہ چاہتا ہوں اس طرح سوال کر رہا ہوں چونکہ بات سمجھانی ہے نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے یا کھول کے ماشاء اللہ آپ نماز میں ہر سورے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں دوسرے نہیں پڑھتے ہیں آپ ہاتھ کھول کے اور وہ پانکے پڑھتے ہیں اچھا رکوع میں سجدے میں ذکر پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں سبحان ربی اللہ بھی سبحان ربی اللہ بھی پڑھتے ہیں تشہد میں بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں آپ تشہد پڑھتے ہیں السلام علیکہ یہ میں نے کیوں بات کی آپ کہیں گے عجیب باتیں کر سنیں یہ جو نماز اس شکل میں پڑھتے ہونا یہ وجود امام پاکر کا سرکہ آج میری بات پہنچ جائے میں نے آسان لفظوں میں بات پہنچانے کی کوشش آج اگر میرے پاس رسول والی نماز ہے رسول والی میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں آج بھی دعویٰ کروں کہ میرے پاس رسول والی نماز ہے اور اگر کوئی رسول تک پہنچنے کا سلسلہ پہنچے تو صرف میرے پاس ہے نہیں نہیں ایسے بات تھوڑی ہواہوں میں کر رہا ہوں ایک بات آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں میں نے یہ بات کہیں اور بھی کی تھی مادرہ چاہتا ہوں اگر دوست وہاں تھے مجھے بتائیں وہ عمل فروع دین کا وہ عمل جو سرکار دو عالم نے اپنی تئیس سالہ زندگی میں تئیس سالہ زندگی میں سے تیرہ سال نکالو دس سال مدینے مدینے کی اس لیے مثال دے رہا ہوں ایسے ہی ہے نا تو ان دس سالوں میں سرکار نے جو سب سے زیادہ عمل ہر روز کیا وہ کون سا ہے ماشاءاللہ نماز دس سال دس سال روز پانچ مرتبہ ایک ہی عمل کا تقرار تو اب تین سو پینسٹھ کے ساتھ پانچ کو ضرب دینا پھر اس کو دس کے ساتھ دینا تو کم از کم ہزاروں مرتبہ بنا یا نہیں ہزاروں مرتبہ تو سرکار نے جو عمل ہزاروں مرتبہ گھر میں نہیں مسجد میں مسجد میں نہیں میدان میں میدان میں نہیں جہاد میں بھئی ہر جگہ نماز پڑھاتے تھے جو عمل قدم قدم پہ کیا اس میں اختلاف ہونا چاہیے تھا نہیں توجہ ہوگی تو وہ جو سب سے زیادہ کیا اسی کا طریقہ ایک نہیں ہے آج میری بات پہن جائے بھئی امت کے پاس اسی کا طریقہ اسی کا طریقہ ایک ہے بولیں اس کا طریقہ ایک ہے بھئی آپ ادھر جائیں تو چار طریقے جائیں تو چار طریقے جو عمل سب سے زیادہ کیا اسی میں چار طریقے تو جو ہر روز کیا جب وہ یاد نہ رہا تو جو غدیر میں کیا آئے آئے دیکھیں نماز ایک رکھنے میں تو کسی کا نقصان بھی نہیں تھا نماز ایک رکھنے میں تو کسی کا نقصان بھی نہیں تھا غدیر ماننے میں تو بہت سنو کا نقصان ہے ایسا ہے یا نہیں تو سوچتے رہنا اگر نماز کے ساتھ یہ ہوا ہے اب بتاؤں اپنی طرف میں نے اسی لیے کہا آپ تک باتیں وہ کچھ جو جوان ہیں یہ سنیں بخاری شریف بخاری شریف صحابی ہیں صحابی وہ کہتے ہیں کہ میں بسرے میں تھا نماز زہر کا وقت ہوا میں مسجد میں چلا گیا نبی نہ تھے نام میرے ذہن سے نکل گیا کالبن عمران ابن حب اسی طرح یہ ہے ان کا نام تو وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا نماز یعنی پہلے چلا گیا میں نے مستحبات ادا کر رہا تھا اتنے میں شور ہوا اندر آئی ایک ہستی کھڑی ہو گئے لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے مجھے کسی نے بازو پکڑا کہ کھڑے ہو جاؤ نماز جماعت ہونے لگی کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا نماز جماعت ہوئی نماز سے فارغ ہوئے جیسے کہتے ہیں فارغ ہوئے ساتھ والے بندے کا ہاتھ صحابی نے پکڑا صحابی نے پکڑا کہنے لگا بتاؤ یہ نماز کس نے پڑھا ہے انہوں نے کہا کیوں کہتے ہیں خدا کی قسم آج رسول والی نماز یاد آ رہا ہے پتہ ہے یہ کون تھا پڑھانے والا میرا اور تمہارا امام علی بخاری میں ہے بخاری میں رسول والی نماز اس بندے نے یاد کرا دی انہوں نے کہا علی پڑھا رہا ہے اس کا مانع ہے اگر رسول خدا اور مولا علی کے درمیان اتنا کچھ ہو گیا تو علی سے لے کر بار میں تک کیا کچھ نہ ہوا ہوگا اب بتا چلا اگر نماز جو سرکار کا سب سے اہم عمل تھا امت وہ نہ بچا سکی اب بتاؤں وہاں چار تھے نماز کا ایک طریقہ نہ دے سکے یہاں بارہ ہیں طریقہ ایک رہا توجہ ہے بارہ طریقہ کیوں طریقہ ایک ہے چونکہ یہ وہی کہتے ہیں جو رسول کہنا یہ وہی کرتے ہیں جو مصطفیٰ کرتے ہیں یہ ہے پانچویں امام نے کیا کیا مجھے اور آپ کو یہ نماز دی رسول والی مجھے اور آپ کو حج دیا مصطفیٰ والا میں بات کہہ رہا ہوں مجھے اور آپ کو روزہ دیا سرکار والا مجھے اور آپ کو معرفت خدا دی جو خدا چاہتا پانچویں نے کیا کیا ہے کیا کیا ہے وہی کچھ دیا جو مصطفیٰ امت کو دینا چاہتے تھے میرے پانچویں امام کا یہ کمال ہے باکرالعلوم باکرالعلوم پتہ ہے آپ امام کی ولادت پاس عادت ہے ستاون ہجری ستاون ہجری جب مسجد میں جاتے تھے بچپن میں تو ہمارے وہ جو مسجد کے پیش نماز تھے وہ کہتے تھے پانچویں امام کی ولادت کو یاد رکھنے کا طریقہ بتاؤں تو وہ کہتے تھے ستاون تو کیا ہے پانچ سات کہتے تھے معصومین میں ساتویں ہیں امام میں پانچویں ہیں تو وہ جو ہے بھئی معصومین میں ساتویں ہیں چودہ معصومین ساتویں ہیں اور امامت میں تو کہتے ہیں امامت میں پانچ پانچ ہجر رکھ لو معصوم ساتویں ہیں تو ستا وہ ستاون آپ دیکھیں ستاون ہجری اور آپ کا جو شہادت ہے یکم رجب اور ستاون ہجری ولادت ہے اور ایک سو چودہ ہجری سات ذل حجہ تو ایک سو چودہ اور ادھر ستاون تو وہ بھی عمر بھی ستاون بنا ٹوٹل عمر ساٹھ اور چودہ چون اور تین ستاون وہ عمر مبارک بھی ستاون ہے ادھر بھی سات اور پانچ رہے اور ولادت میں بھی وہ ستاون ہے وہ سات اور پانچ رہے ایک چلے یہ ویسے ہی میں نے بات بتائی ہے اسے کوئی علمی بات نہ سمجھ لیجئے ویسے عرض کیا ہے تو وہ ہمیں بچپن میں وہ آج تک مجھے یاد ہے جب ہم نے گھر کی مسجد میں جاتے تھے تو اسی سے جب کبھی ابھی دیکھے نا مجھے تھوڑا سا وہ ڈاؤٹ ہوا یاد رکھنا تو فوراں وہ چامون اور ستامون اور اس سے انتظہ لگا لیا کہ امام کی شہادت کیا ہے ایک سو چودہ ہجری توجہ فرمائے سات ذل حجہ ایک دوسرا اس امام کا ایک امتعاز ہے پانچ میں امام کا اب میں بزرگوں سے تو کبھی نہیں پوچھوں گا ہمارے بارہ اماموں میں اس امام کا بھی ایک امتعار وہ کیا یہ دونوں طرفوں سے حاشمی بھی ہے فاطمی بھی ہے حاشمی بھی اور فاطمی بھی کیسے والدہ کون ہے فاطمہ بنت حسن نہیں توجہ ہوئے امام حسن کی بیٹی اور والد کون ہے امام زین اللہ پہ دی اللہ اکبر کیسا کمال ہے کہ ادھر علی اور فاطمہ جو اوپر ہیں ادھر بھی علی اور فاطمہ اور بیٹا رحمد سوچتے رہیے گا میں نے کیا بارا باپ کے نام علی ہے ماں کا نام فاطمہ ہے وہ حسین کا بیٹا یہ حسن کی بیٹی لوگ یوں کہتا ہوں پانچمہ وہ ہے جس میں اللہ نے دونوں اماموں کو ملا دیا دونوں اماموں کو ملا دیا امام حسن حسین کو کہہ سکتا ہوں یہ وہ امام ہے جس کی والدہ کی طرف سے بھی اگر شجرے کو اوپر لے کے جائیں تو اسمت تک پہنچتا ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں اسمت تک پہنچتا ہے والد کی طرف سے بھی جائیں تو اسمت تک پہنچتا ہے یہ نجیب ترفین بھی ہے اور دو ماسونے کا جو حسنین ہیں ان کا یہ پھل بھی ہے اور یوں بھی کہہ سکتا ہوں سادات حسنی اور حسینی کا وہ نقطہ امتزاج ہے کہ اللہ نے دونوں خاندانوں کی نجابت میرے امام میں رکھ دی گا اسی لئے یہ باقر العلوم ہے اور امام نے اپنی حیات تیبہ میں اپنی حیات تیبہ میں بہت اتنا زخیرہ احدیث ہے اب مادرہ چاہتا ہوں آج ایک دوست کہہ رہے تھے یہ ویسے ممبر پر بات کر رہا ہوں ایسے نہیں کر رہا کوئی میرا یہ مطمئن نظر تو نہیں ہوتی اس امام کا حق ہم پہ زیادہ ہے خصوصاً دو امام کی نسبت آپ اپنی مجالس کا سلسلہ ترتیب واہ رکھیں ترتیب واہ کسی کو بھی پڑھائیں دو یا تین مجالس اور جس کا عنوان ہی یہ ہو میں نے امام سادق علیہ السلام پر بھی یہی ارض کیا تھا شاہ یوسف گردیز کہ کم از کم دو یا تین مجالسیں اور عنوان ہی یہ ہو کہ ہمارے ان دو اماموں نے وہ کونسے علمی کارنامے کی کونسی خدمت کی حقیقت علم پہنچائی حقیقت روح دین ہم تک پہنچائی امام نے ابو بصیر سے فرمایا تھا کہ تم شرک جاؤ یا غرب شرکاً او غرباً لا تجدو علماً صحیحاً الا ان داماً فرمایا شرک جاؤ یا غرب اگر تمہیں علم صحیح ملے گا تو صرف ہمارے پاس ایک حدیث چاہتا ہوں برادر بڑی خلوص سے یہ مجالس کرواتے ہیں اور چاہتے بھی یہی ہیں ہم کہ ان کے ذریعے آپ تک کوئی ایسی حدیث پہنچ جائے ایک بھی جو ہماری آخرت کا سبب بن جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہے قال صادق عن الباکر علیہ السلام امام صادق علیہ السلام نے روایت کی ہے روایت کس سے اپنے والد امام باکر سے لو روایت بیان کرنے والا بھی امام لیکن یہ عظمت ہے امام باکر کی کاش میری بات پہنچ جائے چھٹا امام راوی بن گیا امام باکر کا راوی روایت بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ان الباکر کہتے ہیں مجھ سے میرے بابا نے فرمایا کیا یابنیہ عرف منازل الشیع علا قدر روایتہم و معرفتہم فرمایتے ہیں میرے بابا نے مجھے فرمایا چھٹا امام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے ہمارے شیعوں کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے فرمایا ان کی قدر و منزلت یعنی ان کا مقام و مرتبہ کتنا ہے کیسے پہچانو ظاہرہ امام کو فرما رہے ہیں تو ہمارے لئے فرما رہے ہیں ورنہ امام کے لئے معرفت کا یہ معنی کہا تو ہمیں بتا رہے ہیں ایک شیعہ کی معرفت ایک شیعہ کی قدر و منزلت کتنی ہے فرماتے ہیں مجھ سے میرے بابا نے فرمایا میرے شیعوں کو پہچانو ان کے مقام و مرتبے کو کس سے فرمایا جتنی ان کی معرفت ہوگی اتنا ہی ان کا مقام ہوگا علا قدر روایتهم و معرفتهم ان کی روایت یعنی جو ہم سے بیان کریں اور ان کی معرفت کے لئے اچھا تو لفظ روایت آیا بس یہ آخری جملہ فَإِنَّ الْمَعْرِفَةِ هِيَدْدِرَایَتُ لِلْرِوَایَةِ کہتے ہیں میرے بابا نے مجھے فرمایا امام صادق فرما رہے ہیں کہ معرفت کیا ہے فرمایا معرفت یہ ہے کہ جو روایت سنو صرف سنو نہیں آسان لفظوں میں کہہ رہا امام نے فرمایا روایت کو سننا فضیلت ہے اور روایت کی تہہ تک پہنچنا یہ معرفت کا ہے کاش میری بات پہنچ جائے فرمایا ہمارے شیعہ کی قدر و منزلت صرف اس سے بیان نہ کرو کہ وہ روایتیں کتنی پڑ رہی ہیں میں کچھ کہہ گیا ہوں بھئی بندہ رٹے سے روایتیں بیان کر لے خطبے پڑ دے وہ جی دس منٹ فلان جی وہ جی پڑتا جاتا ہے عربی پڑتا جاتا ہے بھئی یہ رٹا ہے یہ معرفت نہیں وہ تین چار سال کے بچے میں کاری عبرار صاحب کے مدرسے میں گیا تو وہ مجھے چھوٹے چھوٹے بچے تو میں نے ان سے پوچھا کاری عبرار صاحب سے یہ بچے قرآن حفظ کرتے ہیں تو کیا آپ کو مشکل آتی ہے کہتے ہیں بچہ جتنا بڑا ہو جائے قرآن حفظ کرنا مشکل ہے جتنا بچہ ہو آسان ہے کیوں آسان ہے چونکہ رٹا زیادہ لگاتا ہے میں کچھ کہا گیا ہوں رٹا لگانا بچپنا ہے رٹے سے کوئی عالم نہیں بنتا دس دس آیتیں پڑھنے والا عالم نہیں ہوتا ایک آیت پڑھے اور تمہیں پہنچا دے اس میں اثرار کیا ہے اری بات میں پہنچے ہو ایک روایت امام فرما رہے ہیں ہمارے شیعہ کی شناست اس کی معرفت سے کرو اور اس کی اتنی قدر و منزلت ہے جتنی اس کی معرفت بلانتا ہے امام نے فرمایا ہماری روایت کو بیان کرنے والا یہ ہے باعث فضیلت لیکن فرمایا اس سے افضل برتر بہتر وہ ہے جو اس روایت سے معرفت لے معرفت اسی لئے امام نے فرمایا میرے چوتھے امام نے فرمایا جب پوچھا گیا نا کہ قرآن میں یہ آیات عام فہم نہیں امام سے کہہ رہے ہیں صحابی ہو والاول ہو والآخر وہ ظاہر ہو والباطن وہ اول بھی آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے اللہ ہے امام نے فرمایا یہ آیات اللہ نے قرآن میں اس لئے رکھی کہ قیامت تک آنے والا ہر صاحب معرفت جتنی بھی ریاضت کرے قرآن اسے آگے نہ دارا آج بھی یہ مسائل کوئی عام نہیں جو اول ہوتا ہے وہ آخر کیسے جو ظاہر ہوتا ہے وہ باطن کیسے یہ دو الگ مفہوم ہیں جو وہاں ہے یہاں نہیں خدا ہے جو اول بھی ہے آخر بھی ہے چونکہ جس کے وجود کی حد نہ ہو اس کا نہ اول ہوتا ہے میں جلدی میں بات کہہ دیا جس کے وجود کی کوئی حد نہ ہو نہ اس کا اول ہوتا ہے نہ آخر ہو لیکن یہ بات میں نے ایسے نہیں کہہ دی نہجل پلاگا پڑھیں تو پتا چلتا ہے میری بات پر توجہ ہے توجہ ہے یہ ہے میرا پانچوہ امام جو فرماتی ہیں ہمارے شیعوں کو معرفت سے ان کی قدر و منطلہ پہ پہچھا مادرہ چاہتا ہوں یہ جملہ عشق اور محبت میں کوئی کہہ بھی دے آپ اس کو سیریس نہ لینا آج باتیں درہا تلخ کر رہا ہوں اس کو سیریس نہ لینا کہ ان کو مانے سوچے نہیں مادرہ چاہتا ہے ایسی بات نہیں بھئی ان کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے میرے چھٹے امام نے خود دعائے معرفت تعلیم دی ہے دعائے معرفت جا کے پڑھ لینا جس میں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ مجھے اپنی معرفت عطا فرما اگر تیری معرفت نہ ہوئی تو تیرے رسول کی معرفت نہیں ہوگی مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما اگر تیرے رسول کی معرفت نہ ہوئی تو حجت کی معرفت نہ ہوگی مجھے حجت کی معرفت عطا فرما اگر مجھے حجت کی معرفت نہ ہوئی تو میں جمرا ہو جاؤں گا یہ امام فرما رہے ہیں امام میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں پانچویں امام اب چونکہ بات انہیں کی ہو رہی ہیں معرفت کی اس منزل پر پہنچایا ابو بصیر ابو بصیر حاج کا موقع ہے حاج کا موقع آوازیں آ رہی ہیں نبینا تھے نبینا ایک دفعہ پتہ نہیں کیا خیال ہے ابو بصیر نے کہا یہ ابنا رسول اللہ آپ آپ انبیاء کے علم کے وارث ہیں امام نے فرمایا کوئی شک ہے فرمایا کیا میرے جد رسول تمام انبیاء کا علم رکھتے تھے یا نہیں کہنے لگے رکھتے تھے فرمایا ہم ان کے وارث ہیں جو وہ رکھتے تھے ہم رکھتے ہیں ابو بصیر نبینا تھے آنکھیں بینہ ہی جاتی رہی دل میں سوچا کہ اب وقت ہے فوراں کا کہنے لگے اگر تمام انبیاء کے علم رکھتے ہیں تو کیا انبیاء بسارت نہیں دیتے تھے نبینا کو آنکھیں دیتے تھے فرمایا دیتے تھے اس کے بعد کب قریب آ جا قریب آ قریب آ ابو بصیر قریب آیا قریب آیا قریب آ امام نے بلا تشبیح یوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہاتھ ہٹایا فرمایا دیکھ دیکھا تو پریشان ہو گئے اب جنہیں اس روایت کا پتہ ہے وہ لفظے پریشان کی اہمیت سمجھے پریشان ہو گئے امام نے کہا پریشان کیوں ہو گیا کہتا ہے مولا آپ نے صرف بسارت نہیں دی حقیقت بھی دے دی کیا فرمایا میں دیکھ رہا ہوں حاجی کم ہیں بھیڑیے کتے مادرہ چاہتا ہے ہیوانوں کی شکل میں لوگ پھر رہے ہیں حقیقت تک امام نے پہنچا دیا سنے گے یہ ہے معرفت امام نے کہا ابو بصیر اسی حال میں رہنا چاہتا ہو یا واپس جانا چاہتے ہو کہ دونوں کا بتا دوں مسئلہ فرمایا اگر آنکھیں لے کے رہو گے تو اب جو گناہ آنکھ سے کرو گے حساب ہوگا اگر نابینا رہو گے تو وہ گناہ جو آنکھوں سے ہوتے ہیں ان سے پاک رہو گئے کہنے لگا مولا گناہ سے پاک زندگی چاہیے چاہے آنکھوں کے بغیر ہی میرے میرا پانچویں امام بڑا مظلوم امام ہے بس میں نے بڑی زیمت اب میں نے گھڑی کو دیکھ کر مادرہ لیکن اتنی بات تو ہونی چاہیے تھی اس امام کا حق ہے بڑا مظلوم امام ہے میں نے شہادت نہیں پڑھ لی ایک جملہ کہنے اگر متوجہ ہو ستامن ہجری ولادت کہی ہے تو متوجہ ہو گئے واقعہ کربلا کب ہوا ایک سٹھ ہجری ستامن ولادت اور ایک سٹھ ہجری کربلا ہے کہہ دوں جملہ یہ وہ مظلوم امام ہے جس نے چار سال کی عمر میں سکینہ کے تماجوں کے نشان بھی دیکھے کہوں جملہ یہ وہ امام ہے جس نے اپنی دادی کو دربار ابن زیاد میں بھی دیکھا ہے کاش میرا جملہ پہنچا یہ وہ امام ہے جس نے چار سال کی عمر میں بابا کے گلے میں تو کون سا بیٹا ہے جو بابا کی یہ حالت دیکھ کر بچپنے میں بچپنے میں نہیں توجہ ہوئی چلو ایک واقعہ نکل کرتا ہوں جو سب علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا کافلہ تین دن شام سے باہر ٹھہرانے کے بعد بازار شام میں داخل ہوا میرا چوتھا امام فرماتے ہیں اتنا حجوم تھا کہ ہمیں کافی تیر لگ جاتی یہ قدم اٹھا اسی حجوم میں امام کو ایک صحابی رسول نے آ کر سلام کیا چوتھے امام سہل سعیدی نے اور جب سلام کیا تھا تو امام نے کہا تھا اس شام میں سلام کرنے والے تو شام کا باسی نہیں ہے کیوں فرمایا شام میں یا تانے ملے ہیں یا پتھر ملے کہا امام آپ نے درست پہچانا میں آپ کے جد کا صحابی ہوں نام سہل سعیدی ہے میرے چوتھے امام نے فرمایا تھا اگر صحابی ہے تو ایک کام کر اپنے سر کے امامے سے ایک ٹکڑا جدہ سہل نے جلدی سے علاق کیا تھا میرے گردن کے درمیان میں یہ کپڑا رکھ دے مجھے توق بڑی عذیت دے رہا ہے میں نے صرف اشارہ کرنا ہے سہل جب پشت پہ آیا تو مو پیٹنا شروع کر دیا کہنے لگا مولا یمنا رسول اللہ حسین زادے میں کہاں کپڑا رکھوں آپ کی گردن کا گوشت توق کھا گیا مجھے بتاؤ جو منظر صحابی نہ دیکھ سکا اللہ جانے چار سال کا میرا پانچ بھائی بھائی عمومن ہم کربلا کے مسائل میں اس امام کا تذکرہ کم کرتے ہیں آج میں جب امام کے واقعات پڑھ رہا تھا میرے ذہن میں یہ خیال آیا یہ خیال آیا میں نے کا اتنا مظلوم امام اور تذکرہ ہی کم ہوتا ہے جملہ کہوں خدا کی قسم اگر حضرت سکینہ نے بابا کو دیکھا ہے نا زبا ہوتے یہ پانچ ہمہ وہ ہے جس نے سر حسین کو نو کے نیزا پہ دے جملہ کہوں اگر چار سال کی بیٹی نے بابا کے لبوں پہ ظلم دیکھا ہے تو چار سال کے پوتے نے اپنے دادا کے لبوں اور رخصاروں پر جسارہ دیکھی ہے بس ایک جملہ کہتا میں نے سارے واقعات چھوڑ دی یہ میرا پانچوہ امام وہ امام ہے جملہ لینا پانچوہ امام وہ مظلوم امام ہے جس نے پینتی سال بابا کو آنکھوں کے سامنے روتے دیکھا کہوں جملہ ہم چوتھے امام کا تذکرہ سن کے روتے ہیں سنو جب اس کے سامنے کہا جاتا تھا اش میرا پانچوہ امام وہ مظلوم امام ہے کہ جب چوتھے امام کو زہر مل گئی یہ جملہ کہنا امام کی مظلومیت ہے میرے پانچوہ کی مظلومیت ہے دادا کو سباہ ہوتے دیکھا دادا کا سر نوکے نیزہ پہ دیکھا دادا کے لمبوں کے ساتھ جسارت ہوتے ہاں جب دادیاں پلٹ کر مدینہ آئیں ہاں جب مدینے میں میرا پانچوہ امام داخل ہوا ہوگا اور جب حضرت امال بنین سے ملا ہوگا کہا ہوگا دادی مجھ سے پوچھ شرابی بیٹھا ہوا تھا دادی کے ہاتھ پسے گردہ یہ وہ امام ہے کہ جب بابا کا وقت شہادت آیا چوتھ امام کا میرے پانچوہ امام سے میرے امام نے وسیعتیں کی پتہ وسیعتیں کرنے کے بعد میرے چوتھ امام نے ایک جملہ کہا بیٹا باکر ایک کام کروگے بابا حکم فرمائیں بیٹے پاس ہے بیٹا بابا حکم فرمائیں کہا بیٹا اگر زہمت نہ ہو تو مجھے اٹھا کر بستر سے خاک پہ لڑا ایک دفعہ بیٹوں نے کہا بابا جان یہ جسارت ہم کیسے کریں کہا میرا حکم ہے سنیں گے میرے چوتھے امام نے جب کہا نا میرے پانچویں امام نے پوچھا بابا اس حکم کی کوئی خاص وجہ ہے کہا بیٹا تجھ سے بہتر کون جانتا ہے ہاں مجھے تو بستر پہ لٹا لیا ہائے بطول کا بیٹا گرم رید شمر کے ہاتھ میں خنجا بس ایک جملہ سن لو میرا پانچویں امام آج بھی مظلوم ہے بس میں نے ختم کر دی جائے آج بھی مظلوم ہے اس کی مظلومیت کو زیادہ یاد کرو کیوں کرو یہ وہ مظلوم ہے جس کی یاد ملتان میں ہو رہی ہے اس کی مجلس میں جتنی روشنیاں ہیں خدا کی قسم اس کی قبر پر اتنی روشنیاں نہیں ہے اگر آج جنت البقی چلے جاؤ تو پوچھنا پڑے گا بطول کے بیٹے کی قبر کہاں ہائے بار ماں پوچھنا